راستہ بدل کے اندر جائیں ورنہ پھر پیدل ہی اللہ مدد کرے آپ کے بڑا برا حال ہے بھائی انشاءاللہ ہم پھوراک تقسیم کریں گے پھر ہم ڈونیٹ کرنے آئے چیزیں پہنچانے ہیں یہ دیکھیں آرے آپ کو یہاں بے انتہام اچھا رہے ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں ایک ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے سیلاب زدگان مفتی تارک مسعود کی طرف سے ہے یہ ویڈیو اور کچھ جگہ دکھ رہی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پکچر میں کہیں جاتے ہوئے فلڈ جہاں پر آیا ہوا ہے وہاں جاتے ہوئے کچھ نظر آ رہے ہیں زدگان کا مطلب مجھے نہیں پتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تارک مسعود آپ سے مخاطب ہوں ہم یہاں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں درونے سندھ خیرپور سے آگے ہم نکلیں لیکن آگے یہاں ہمیں راستہ بند نظر آ رہا ہے گاڑی ہم نے یہی روک لی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گھٹنوں گھٹنوں پانی ہے کھجور کے درخ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک مہینے تک پانی کھڑا رہا ہے تو سارے درخ گر جائیں گے کھجور کی تجارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا سب ختم ہو جائے گا اللہ حفاظت کرے یہاں الحمدللہ ہم نے راشن بھی تقسیم کیا ہے اور ان لوگوں کو کتنا برا حال ہے آنے جانے کے لیے تو وہ بھی دیئے اب یہ ہمارا ارادہ ہے کہ وہ راستہ بدل کے اندر جائیں ورنہ پھر پیدل ہی پرائی مارتے ہیں پھر اور کیا پیدل چلتے ہیں بھیگتے بھاگتے پیروں کو دھمتے ہو گئے پانی خراب ہے کوئی بات نہیں گھٹنے گاڑی سیشو کا باکس تنچہ دا رہا ہے اس مرد لائے 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 پورا پانی میں جا رہے ہیں یہ تو پتہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے پایا ایدھر اوڈر تا چلے گا روڈ کدھر ہے پتہ ہی نہیں ہے بھائی روڈ کدھر ہے دیکھیں نہیں رائے زیادہ نہ کریں اے کہیں گاڑی لے کر چل تو پڑ رہے ہیں لیکن اس وقت پورا تک آج بھائی لگتا اس وقت یا دیشتر لگائے خود ہی درائیو شکر کھوٹی ڈرائیو کر رہا ہے ہم ملے خود دکتا میرے چھوٹے 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 گندہ پانی اوپر سے روڈ بھی نہیں دکھے گا اس میں دیکھنے کی کوشش بھی کرو تھے یہاں سہلاب میں لوگ اندر خسے ہوئے ہیں جو اندر خر ٹوڑ گئے ہیں اور ابھی دو مہینے بعد اب سردیاں شروع ہوں گی نا تو پھر ان کے مسائل شروع ہوں گے اندر خرمی میں تو یہ بھی گزارہ ہو جانتا ہے ویل فیر ٹرس کے ذریعے نا لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا خرو کا انتظام کریں گے ہاں رہنے کی جگہ سردیوں کے ٹائم میں خرو کے پروجیکٹ کا کام سن کرنے کا اندر خرم کیا سردیوں سے پہلے پر خاص ہو پلکچستان میں تو پہو شدید سردی بڑھتی ہے وہاں جن کے گھر ٹوڑ گئے ہیں وہاں تو بچارے روڑوں پہ پڑے ہوئے ہوں گے تو گھروں کا پروجیکٹ شروع کرنے والے وہاں خاص طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری انتظام تو کرنا پڑے گا بھائی ورنہ کیا حال ہوگا وہ لوگ کی ہے پیشے والی گھاڑی پیچھی رہی ہے دیکھے ہماری پیچھے پیچھے آتے ہیں یہ دیکھیں آپ پانی کتنا کھڑا بھائی ہے یہاں کے بطامی ہے اوے صاحب آپ کیا کہتے ہیں آپ کے پاپ دادا کیا کہتے ہیں کبھی ایسا زندگی میں کبھی سندھا ایسا سلاب آیا ہے صاحب کبھی بھی یہاں کے لوگوں کو اس سلاب کی یعنی اس طرح کے سلاب کی عادت نہیں ایسا ہوا بھی نہیں ہوگا میرے کیاہل سے کبھی پہلے اتنا نئی آفت انہوں نے اپنے زندگی میں لگی آئی تنک کبھی نہیں ہوا ہوا ایسا ہوا بھی نہیں ہوگا کبھی یہاں جمع نہیں ہوا اور نہ آیا ہے کساری جتنے بھی لوگوں کی سلاب کیا یہ نام کیا ہے یہ صحیح گورت کشمیر ہے زلہ خیرکور میرس ہے تحصیل کی پیش ہے کشمیر گورت کشمیر گورت کشمیر گورت کشمیر ایریا ہے اور اس کی کوئی اچھت باقی نہیں رہی کشمیر سلام علیکم سلام علیکم یہ آپ دیکھیں چاروں طرف پانی ہے یہ بچارے گاؤں کے لوگ ہیں کیسے بیٹھے ہیں قسمہ پرسی میں یہ ان کی چھوٹی سی گاہ ہے اپنے مال پوشی بھی یہی لائے ہوئے ہیں سب کیک جگہ گئے ہوئے ہیں جانوروں کے ساتھ اللہ مدد کرے آپ لوگ کی تھوڑی سی آئے انشاءاللہ ہم خوراق تقسیم کریں گے پھر ہم یہ گاڑی ہی انشاءاللہ پانی میں ہوتاریں گے اور کوئی راستہ نہیں ہے بتا رہے ہیں لوگ اسی میں ہوتاریں گے انشاءاللہ گاڑی آپ دعا کریں ہمارے لئے بھی ہماری گاڑی کے لئے آدھا پانی میں وہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں بندہ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی زرہ سا کنارے پہ ہوئی اس پیارے کو کچھ دینا چاہیے اس کو دینا چاہیے وہ کہاں سے چل کے آ رہے ہیں یہ چاچا چچا بھائی پوڑی ڈوڑے بہے ہیں آدھے سے ساتھا پانی میں اس پر دے رہے ہیں ساہاں ادھر آؤ ساہاں ادھر آؤ دعا کرو دعا صحیح ہے پانی میں سے آئے ہیں نکل کے بچاروں کا حال ہے بہت برا حال ہے بچوں کو دیکھ کے تو بچے پوڑے ہم لوگ شہروں میں ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا حقیقت مت ہے شہروں والوں کو بتا بھی نہیں ہے کیسی زندگیاں گزر رہی ہیں ہاں پہ گاؤں سائیڈ میں ہیں ایسے ایریاز میں جاں بارا تھیں یہ سارے بستیاں خالی کرتے ہیں سارے بستیاں خالی کرتے ہیں روڈ پر ہیں روڈ پر اپنے جو پڑ پٹیاں ہوئے ہیں رات کو یہاں بے انتہام اچھا رہے ہیں بیماریاں پھونکی بھی ہیں بیماریاں بھی ہوں گی کیا کریں کوئی اور راستہ ہے ان کے پاس بچاروں کے ہے کوئی بھی ڈنکے چیزیں ڈیو تین دن ہو گئے بارش کو ختم ہو گئے پانچ دن ہو گئے لیکن پانچ دن ہے یہ پانچ دن ہے تو پانچ دن پہلے کیا حال ہوگا یہاں پہ؟ سچ میں اس سے اندازہ لگایا ہے دیکھئے جانور پورے ڈوبے پڑھے ہیں یہ ساری فصل تباہ ہوگی ساری فصل تباہ ہوگی لوگوں پہ خالی ہاتھ بچے ہیں یہ بڑے تیمتی ارگانک سے آئے وہ بودے ہیں نہیں تو ابھی کیا نام ہے جب یہ پانی ختم ہوگا تو یہ دوبارہ پہنے یہ جل جائیں گے اسے دوبارہ نیل کریں اچھا یہ چھوٹے چھوٹے گودے ہیں جن کے سر کے کھانی میں ڈوبتے ہیں یہ پانچ گاؤں ہیں جن کے بیچ میں یہ جگہ ہے تو ان پانچ گاؤں کے لئے انہوں نے پانچوں کے پانچوں گاؤں ڈوب چکے ہیں کتنی طلب کتنی وہ ہوتی ہوگی ان لوگوں پہیا کھانے اس کی مشکل کھانا تیار کیا ہوا لے کر آیا پیکٹس میں جو ہے کابل کرنے کے ان کو کرنا چاہیے کھانے تک کھانیا پڑ constraints کھانا کھانا پھار کھان زیجن موسیقی 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 راشن بنانے کا بھی دیر ہے اسلام آجائیں اسلام اسلام یہاں راستے میں ہم آئے ہیں تو پورے ایسے مری بھی ہیں پوراں آفر تک بہت زیادہ مویشی ہلاک ہوئے ہیں مچھر سے مری مچھر سے مری ہیں کتنا برا حال ہوگا کیسے رہتے ہوگا بہت مویشی کا نقصان ہوگا رات کو کیسے گزریوں گے لوگ کی راتیں بچھر وچھر موسیقی اینڈیا کا اورڈر جارہ کلومیٹر ہے اس جلا سے کشمیر ہی ہے یہ ہر کشمیر ہی ہے آپ کو نظر آرہی ہیں آٹھا دے رہے ہیں کھانا مرانا فلقان صاحب ہیں مرانا اویس صاحب جو ہمیں لے کے جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں جامعہتو رشید میں مرانا اویس صاحب یہی محیح کے مقامی ہیں ہمارے جو دینی مدرسے کے اساتذہ ہیں میں لوگوں کو بتا رہا ہوں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چونکہ دینی مدرسوں میں پورے ملک سے طلبہ آتے ہیں پڑھنے کی دینی مدرسے کے استاذ کے تعلقات پورے ملک میں ہوتے ہیں یہ ہمیں بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے اب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے نا سواد خون کریں گے وہاں درجلوں طلبہ آنگے ہمارے وہ ہمیں بتا دیں گے یہاں خیرکور میں اب ہم نے آنا تھا پاکل ویلفر ٹرس کی جانب سے تو ہم نے رابطہ کیا یہاں کے مقامی جو ہمارے شاگرد ہیں انہوں نے پورا علاقے کا سروے کیا پوری ریپورٹ پیچ کر کے دی کہ یہاں یہاں ضرور زیادہ ہے یہ ہمیں دینی مدرسے میں ہونے کا ایک بڑا فائدہ ہے یہاں پر میں لوگوں کو یہ بتاتا چلوں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے مقصد اس ریکارڈنگ کا کوئی شو مارنا نہیں ہے مقصد صرف اس سے بھیئے ہے کہ لوگوں تک حالات پہنچیں پبلک کے اور جس کو جس پر اعتماد ہے اس کے ذریعے مدد کریں چونکہ میرے شاگرد ہیں پاکل ہاں اس سے ایک میسیج بھی پہنچتا ہے کہ آپ لوگ مدد کرتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں اور ان کے کام میں منجمنٹ بہت ہے جیسے میں نے بتایا تھا تھر کا میں نے ویلوگ بنایا تھا تو تھر میں ایسا نہیں تھے صرف خوراک تقسیم ہو رہی ہو وہاں پروپر کونے بنائے مکتب بنائے بچوں کے پڑھنے کا انتظام کیا اور درجنوں سیکڑوں بکریہ تقسیم کی وہ بکریوں سے کیا ہوا ہے کہ ایک جھوپڑی کے لیے ایک بکری کافی تھی وہ اب ہم دیکھا ہم نے کہ وہ ریور بن چکے ہیں ان کے ماشاءاللہ یعنی وہ اس بکری کا دودھ بھی استعمال کر رہے ہیں اس بکری کے جو نر بچے ان کو بیچتے بھی ہیں اس طرح پارکیڈ ویلفر ٹرنس پر کام بڑا بہترین ہے یہ کہ یہ اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں کے بقامی لوگوں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کس چیز کی زیادہ ہے ابھی یہ نہا رہے ہیں ابھی یہ پانچ گاؤں ہیں جن کا یہ مرکز ہے پانچ گاؤں کے لوگ دوب چکے ہیں ان کے لوگ یہاں آئے ہیں یہ کچھ اوپر جگہ ہے اس کے لوگ یہاں آئے ہیں پانچ گاؤں کے ایک جگہ ہیں سب نے تو میں اگر سے ایک تھوڑی سی بات مکمل کر دوں کہ ابھی دو مہینے بعد سردیاں شروع ہو جائیں گی تو بلوچستان میں بہت گھر تباہ ہوئے ہیں اور سن میں بھی تو ان لوگوں کو اب ضرورت ہوگی گھر کی خاص طرح بھی بلوچستان میں سردی شدید پڑتی ہے وہاں تو گھر کے بغیر گزارہ تصور نہیں مر جاتے ہیں لوگ تو ان لوگوں کا ایک نئے پروجیکٹ شروع ہونے مال ہے نئے گھر کی تعمیرات کا تو اس کو بھی یہ عوام سے فیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے اللہ تعالیٰ سب کی مدد کریں اور ہمارے ملک کے حالات کو اللہ درست کریں اور ہمارے حکمرانوں کو بھی تو توفیق دے کہ آئندہ ایسی آفات آئیں تو پہلے سے اس سے بچنے کا ہمارے پاس بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پہلے سے انسلام ہوں انہوں نے ہمیں گراؤنڈ ریپورٹ دی اس کے ذریعے کہ وہاں پہنچے اور کھانا باتا لوگوں میں آٹا جو بھی یہ کھانے کے سامنے میں بول رہا تھا کہ یہ چیز جو اپنے گھروں میں وہ کبھی کچھ دن پہلے تک پیٹ بھر کر کھایا کرتے تھے کہ اتنا بنائے مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے میں نے اٹھائی پلیٹ اور اس میں بھر لیا اپنی کھالیا پھر اور ابھی لگ رہا ہے کہ میں ابھی کھالی یہ پیٹ میرا تو اور نکال لیا میں نے لیکن وہ بات اب نہیں ہوگی گزارہ کر رہے ہوں گے لوگ ایک بار کوئی دے گیا تو دے گیا اس کا وہ کھالیا پیکٹ سے کھانا فیملی میں کتنے سارے لوگ ہیں انہوں نے کھالیا ایک ایک بار دوبارہ اگر کسی کو چاہت بھی ہوگی تو وہ بیچاری بچے ہوں یا بڑے ہوں وہ دل مار کر رہے جاتے ہوں گے کہ ہم اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے وہ حالات ہوں گے رات میں مچھروں کا مچھروں سے جانور کی موت ہو گئی جانوروں کی مچھروں کے ہونے سے تو انسانوں پر کیا گزر رہی ہوگی بچے کیسے رہ رہے ہوں گے رات میں کتنے برے حالات ہیں آپ سوچ سکتے ہیں یہ گراؤنڈ رپورٹ ہمیں دکھاتی ہیں یہ جو بلوکس ہیں جو وہاں پر جا کر بنا رہے ہیں لوگ اور کھانا وانت دے رہے ہیں باٹ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان ویڈیوز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنا نقصان ہے وہاں پر کتنا کیسی ہو گئیں یہ زندگیاں یہ حالات جو ہیں صرف یہاں پر نہیں سندھ بلوچستان اور بھی جگہوں پر بہت حالات خراب ہے یہ تو ہم نے لائیو کی وہ سمجھ لی جاتا لائیو طریقے سے دیکھا ہے ہم نے پانچ دن ہو چکے دے بارش کو تو اتنا پانی تھا کھڑا ہوا وہاں پر جہاں ایک چچا تھے وہ آدھے سے زیادہ ڈوبے ہوئے تھے سینے تک اپنے ایسے حالات ہیں گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا پانچ گاؤں کے لوگ ایک جگہ پر جمعائیں تو سوچ سکتے ہیں کیا رہ گئی ان کی زندگی کچھ بھی نہیں بہت سے لوگ تو پتا نہیں کیا کیا تھوٹ آ رہے ہوگی ان کے دماغ میں کہ یہ چلا گیا میرا وہ چلا گیا زندگی بھر کی مینہ چلی گئی اور کیا کیا تھوٹ سارے ہوں گے اٹھ کے دماغ میں کہ ہم میں کیا کروں ختم کرلوں زندگی تو ایہوب کہ آپ نے اس سے کچھ دیکھ کر صرف ایموشن کو نہیں جگایا ہوگا آپ نے اپنے کچھ انسانیت کو بھی جگایا ہوگا تو جا کر آپ یہاں پر اچھے سے اچھے صحیح صحیح وہاں پر ڈونیٹ یا پر کر سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں جو صحیح کام کے لیے صحیح جگہ ہے ان کو ڈونیٹ کریے جو جا رہے ہیں وہاں تک پہنچا رہے ہیں پاکی اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں کرنٹ سیچویشن آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا رو سائنگ آف